پہنچا گے جو اس دل پہ تو رہے لے کے نصیرہ پہنچا گے جو اس دل پہ تو رہے لے کے نصیرہ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان تو جو بندگان خاص خدا ہوتے ہیں جو اولیاء کبار ہوتے ہیں جن کے اندر روشن ہوتے ہیں اور ان کے سینے اپنے محبوب حقیقی عشق اور جلموں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے یاد رکھو ہاتھ چاہ کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہاتھ چاہ کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں اتنے پہنچے ہوں دے نصدی اتنا یقین ہوں دے اتنے کٹھے ہوں دے نصدی عشق دے کہ او حل کے جا خیال بھی اگر کر دے انہاں کہ مالک ہیں جو ہو جاوے اکھتے ہیں جریب تا کم ہو جاوے صرف چپ ہو گئے کہ مالک کہتا کرتوں آنا پہ ہو ہی گیا جاؤ سمجھائیں کوئی طبیب لکھنے دی لوڈ نہیں کوئی دعا پرنے دی لوڈ نہیں خاموش اس دبان میں التجا کرنے آگے مالک اینکار چھوڑے ہاں تیرے کو تھوڑ تو گوئی جی ایسا نو پتر چاہ دے رہے ہیں ایڈی دنیا پھیلائی ہے اتنے نو پتر دے تیرے ہیں کہتے گیڑی تھوڑا آگے چاہ دے اسنے اوہ بندے دی التجاہ تے آج سے جسے لے مالک ریکھ دے تو اپنے فیصلے بدل دے دے بندے دی آج سے بندے دی نیاز بندے دی التجاہ اور رونا یہ بدل دے دے اللہ خود بلدہ ہے اس سے کرم فرما دے کہ رو رہے ایسی وزیادی ساتھ جاندہ ہے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ روتا ہے میرے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے روتا ہے تو مجھے اس پر بڑا رحم آتا ہے اور میں اس کے رونے کو پسند کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے لجاجت کرتا رہے اور میں اس کو دیتا رہا ہوں تو اولیاء اللہ یہ لوگ گل کوئی دی ایک گل سونا مختصر سویٹ سا میں گفتگو میں جناک ہے نا بھئی گل کرنے لی لوڑنے حضرت صوفیان سوری بہت بڑھائے علماء بیٹھیں پوچھو کس مقام در بندہ گزرے ہیں ہے جی بادشاہ تابعین دا علماء فضلاء محدثین اس نے پیر چونے والے سید المتقین متقین دا بادشاہ مالے بچ گوانڈیچ شرابی مر گیا شرابی مر گیا دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جڑا اس نہ کیتا ہوتا اتنا گناہگار تھے گندہ کوئی گناہ اس نہیں چھوڑے جنازہ اٹھے آنسا ساری دنیا گل جڑے ملے والے اے سنے اوگر مڈی صوفیان سوری فرمایا جے میں کہتے اس نے جنازے تے ونجاں تے مڈی بیزتی ذرا ہو ایسی کیوں کہ میں شریعت تو بغیر ایک قدم اہتر نہیں کیتا ساوی اللہ پر کچھ کے کہتے ہیں اس دی رضا تو بغیر نہیں تے اتھے تو اکا ترٹی چھوڑ ہوئی یہ اس دا کوئی دنیا نہ گناہ نہیں چھوڑیا تے ذرا جس طرح انسلٹ جی سمجھنا نا بھی یہ جہنے میں ان کیوں میں جاؤں صوفیان سوری گیا تا نہیں جنازے تے پر راتی پھر جڑی خواب بچ بسرے تے لیٹے ہو پھر اس نے جڑی پچھ ہوئی جس نے بسرے تے لیٹے تے جڑا صوفیان ونبیہ تو علاوہ اور مرزا صاحب جس نے جتی نے دور دیکھ زرے تے برابر نہ تم اتنا مہم اتنے اعصاف کا مالک شان کا مالک نبوت تو بعد صحابیت کا دعوی نہیں کیا چونکہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا صحابیت کا دعوی نہیں کی نبوت تو بہت بات ہے تم نے دیکھا بھی کچھ نہیں ایک آکھی کوئی نہیں تے جنابیں کڑے سبا سے فائق ہے کسی مشورہ چنگا نہیں دیتا کہ بھلا میں نے زہور چوہا تو میں تو ساں سمجھا ہوا یہاں اے تلے تلے کم رکھو دے بہتر پہنگ اتے چلے گئے ہو ایک دم کسی ایکسیلیٹر دیتا ہے بات اتے چلے گئے ہو اے تلے تلے بڑا قوم ہون ہے بڑے بڑے بقام ہون ہے انہیں بہت تو ایک دم ڈرائنگ کر کتے بہتے ہیں تے غرون جی چاہاں کسی تلے بھی آنے بھی ہیں اے حضور دیکھ غلام بیٹھے نہ ہیں اے تو انوچ کسیٹ کے تلے آنے آسے بیٹھے ہیں سمجھائی؟ تے جی سے لے اللہ فرمایا سفیان جنادے تھے نہیں گئے ہیں یا اللہ بہت گندہ ہے کوئی حال نہیں ہے شرم آنی اسے جنادے تھے کوئی دنیا نہ گناہ چھوڑے ہیں ہر پاسے برائی ہر پاسے کوئی بندہ اسے ہیں نماز روضہ سے خیر نیڑے نہیں گیا نا جی کوئی برائی نہیں اس چھوڑے کیڑے مو انہوں میں میں جائے ہیں فرمایا تے خیر کیڑے مو انہوں میں نے پوئے تے آئے ہیں میں آکھانی فلا تزکو انفزکم ہوا آلم بمن اتقا آپ نے نفسا ماں اپنی ذاتا ماں مہوچا نہ کریا کرو بڑے چنگیاں تے بڑے نیکاں تے بڑے انجاں خبردار ان کرے ہو کسیاں کٹیاں نہ سمجھے ہو اپنے آفدیاں نہ سمجھے ہو اے فیصلہ میرے کولے کون کتنے پالیاں بچے وہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے توں ایک بندے یہاں جتیاں دے بچے بیڑے اندے کابل سمجھنا ہوئے تے اللہ دی صاف پہلی بچوں کل نکلے کل توں جتیاں جو بیٹھا ہوئے تے وہ پہلی صاف جوالے ہیں جو نکلے کنوں بھی پتہ ہے صفیان اے اچھا دے نہیں گیتا ہی کہ اللہ بس میں فرمایا جا اُس دی کبرتے اُس سے باپن کے میرے گل معافی مانگ اُس سے کبرتے جا ورنہ میرے آلہ کھاتا تے رہے آلہ صاف ہی جا میرے کاغبان تو کچھ بھی نہیں ہاں اے ہندی بے نیاز صاف غلی یونانِ العالمین صفیان ساورینی اسی سالنیاں تقویت ایک ایک سا پھون پھون کے شریعت مطابق رکھنے آلہ بندہ مارے آ گیا بے نیازی آ گیا صرف آ پے ہاں اور وہ آنکھ بھی سکنایا اس مقام تا ہے حضرت اسی طرح جھوٹے لوگاں وہ تا سچا ہے آنکھ بھی سکنا ہے لیکن اللہ نے بے نیازی دے میٹر نے چاہا کہ صفیان رہ گیا صفیان گلو خدا جنہیں ایسی کو گل ہوئے جسا مالک پکڑیا ہوئے جنہی صفیان دے صاحب اچینہ ہوئے فرمایا جا صبح گئے قبرتے کھال کے معافی ہو گئی میرے مالک معاف فرما میں اس دی قبرتے آ گیا میرے گھنا بخش دعا شاکر کے گئے آنکھوں لگئے وہ پوچھاں تا صحیح ہے اس لیے زنانی کو پوچھاں زمانے نہ بدکار تھے جرائم پیش آئے انسان اس کام کے کیتا ہے عمل کے کیتا ہے جو میں نے جائے بندے یا اللہ بڑی مزار گاہ اس کام کے کیتا ہے کہ میں نے جائے متقی یا اللہ چھاڑ کے پڑے راکھے فیر بیوی کو کچھاں دس بھائی عوصہ کے جناب میں سارا شہر گوائی دیسی سے برائی ہوتے ہیں کوئی پیڑا کام میں سے نہیں چھوڑیا میں بھی تیساں گوائی پورا شہر کے اتاہنے میں نہیں میں پھر کچھ نہ ماں جے چھاڑ چھوڑیا لے کوئی گل ہے ماں کوئی دوستہ کیا خدا ماں تے کل آخری کوئی راتی نماز پڑی ہوئے اگر نماز آنچ بھی نہیں کر دے میں تک زندگی ٹکیہ نہیں نماز پڑھنے 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 روزہ رکھنے ہو ٹکیہ ہی نہیں سنے ہی نہیں ہو رکھے کل ماں کوئی خدو کر کے توبہ توبہ کرو جائے ہیں نہیں کوئی گل ہے ماں تو تا سوچ بہن جسے لے سرار کیتا نا آفزت زنانی زور دیتا آنکھوں لگی ہیک گل ہے ہیک گل میں نے ذہنے جانی ہے کہ جس ویلے مرنے تو پہلے علے آنکھ ٹک ٹکی بندی نہیں ذرا ہو شئیس تے اکھیاں میں جو اتھرو آئیس میں کول بیٹھی ہیاں اکھیاں مجھ اتھرو آئیس تے اکھیاس اے اوہ مالک الملک کہ ایک جان بھی تینڈا تے او جان بھی تینڈا اُساں اُساں کسی انے بنے لا جس نہ نہ اے جان رہا ہے تے نہ وہ جان رہا ہے میں کدھر ویسامہ کدھر قبول کر سی میں کڑھے کھاتے چاہاں بس اے جملہ آکھ مر گئے بس فرمائے عزیز صفیان سوری اس جملہ اس ہمتار کھڑ گیا اتنا جملہ تے آنسوں چاندہ سو کوئی ساری عمر نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں کیتا ہے اے او بارگاہ اللہ دیو بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں کوئی تعریف کر رہنی آیا صرف میں داز رہا کہ جس وقت ایک ختمِ نبوت دا مسئلہ اُٹھیا پہلے مجدد بنے آستہ آستہ ترقی کی پھر میرے دادا پیر بین علی شاہ کو چیلنج بھیجائے آپ آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزا نے جبکہ ہندوستان میں مشاعر اور علماء بکسرت موجود تھے سارا ہندوستان بھرا ہوا تھا تو گھڑ لے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اس زمانے میں آج سے سوزار پہلے ایک سو دس سال پہلے جانتا ہی نہیں تھا اس گمنام سے چھوٹے سے ہمارے علاقے آسان علاقے جاتے ہیں لٹے رہے تھے ڈاکپورت ایجن علاقے ہیں جتے دیاری بھی ڈرنڈر کوئی نہیں ملنا ہے گول رہا ہے بہت لٹے رہے لوگ ہیں پیر بیر علی شاہ صاحب آئے تھے انہیں کوئی عدایت شاید تکی دو گاں سمجھایا تو اتنے علماء اور مشاعر چھوڑ کر صرف پیر بیر علی شاہ کو کیوں اس نے پیغام بیجا مناظرے کا یہ بھی ایک لمحے فکری آئے کیا اس وقت اکابر علماء دیو بند موجود نہیں تھے دیو بند موجود تھے قاسم نانوٹی صاحب موجود تھے مولانا رشیدہ مدنگوئی بغیر موجود تھے سارے موجود تھے اور ان کے وہ قریب بھی تھے گوڑا تو بہت دور تھا ان کو کیوں کیا مشاعر پورا اندوستان بھا رہا تھا پیر تھوڑے ہیں اٹھ پٹو تلے پیر ہیں اٹھ پٹو تے ناد خان ہیں اٹھ پٹو تے سید ہیں پچھے موٹی ہیں مولیاں پٹنے ہیں لے تنال شاہ صاحب لگے شاہ صاحب کے بلا نا پتا ہے جی رسول اللہ نے اولاد سمجھ کے لوگ عزت کر سن کوئی سادات نہیں نہ کوئی خووے نہ کوئی بھووے کوئی شہر نہیں لیکن لیبل لگا ہے لیبل لائے نہیں شاہ صاحب شاہ صاحب نہ اصلی گرام پچھو اتھے بھنکے پتہ کرو تھی کوئی اور قوم نکل سی سیادت پتہ کرنی ہوئے تھی اصلی گرام جی تو ایک کون چھوٹ تو رہے ہیں اتھو پتہ کرو گرام علی صاحب کوئی سوڑی کون بلائیں اس واسطے ہر بندے اشاہ سمجھ کے سید نہ سمجھا کرو سیدی خوب ہوئی ویکھا کرو سید سادات کے کچھ میعار بھی ہوتے علمی کو مقام ہوتا ہے کوئی کردار ہوتا ہے چھوٹ نہیں بولے گا فرادی نہیں ہوگا زبان اے کے ہوگی سچ بولے گا کوئی خوبیہ تو اسے چھوڑ جو زبانی بیمانی تھے ہیں شاہ صاحب چنگے امام حسن تے حسین نے یعنی انہیں اسے چنگی اولاد آئی اتنے بڑیاں لوگاں پہ اودادیاں بدنام نہ کرو تو آپ نے نصب نہ بدلیا کرو جے جے بھی مانے چنگے ہیں اللہ لی بند رہے ہوئے تو چنگا ہوئے ہمیں مانے چنگا پہ ہو ماں پہ ہو گیا تو میں عرض کر رہی ہا کہ اتھے سارے لوگ کیا ہوا ہے سارے بیٹھے رہے اتھے پیر صاحبہ آپ تیار ہوئے گئے سارا پتہ ہے اب جناب ایک صاحب ہیں جج ہے انہوں نے کتاب لکھی رد مرزائیت مجھے بڑا فسوس ہے میں نے گوڑلے میں بھی اپنے خطاب میں یہ بیان کیا کئی جگہ میں پھر اس جج سے میں نے ملاقات ایک سو دس سال ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب نو سیف چشتیائی لکھی ہونا رد مرزائیت ہے پتہ نے کہ مرزائیان دا مرزائیت اتنا عالم نہیں ہے بھیر اعلیٰ حکیم جڑا نور الدین او عالم ہے او سوال کٹے کہ آیتاں بھی چون جتے نبوت نکل سکنی ہے عدیثاں بھی چون او چھک کے کہنے کے آیا تے پھر انا ماں ویتھاں صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ ویتھاں بند کیتا حسد سوال موجود نے آؤ کوئی ماہودہ پتر ہے تے دسے تے اوبندی دسے کہ میرے ساڑھے اکابر نے کام کیتا ہے کوئی پیر دسے شیخ دسے سلاسلِ اربا سوروردی نقشبندی قادری چشتی صابری تارے سارے پیر بیٹھے ہیں کوئی ایک پیر لیاوے جی میرے پیو نے کام کیتا ہے اس جاج صاحب نے جناب کتاب لکھی یہ تکیل کیتا ہے سارے صرف صحفی چشتی آئیدہ خلاصہ بیان کر کے اپنے لفظات میرے دادے رہنا نائن روچی سارے دے اوبندی علماء دی فیرے سے لکھی اتا اللہ شاہ بخاری تک حالانکہ اتا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید ساڑھا انہ دے بیعت میرے دادا دے گھنے میں تو انہوں ایک ڈالتا ساں اے میں نوں شورش کا شبیری مرہوم سنائی اوپ پروردہ سی اتا اللہ شاہ بخاری خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سکھی شورش صاحب مرہوم آئے گھوڑ لے اکثر آنے ختم نبوت دے سلسل جی آنے میرے دادا صاحب نے بڑا تعلق کیا آئے گھنے تے گلہوں یہاں تے ماں کھڑا کے مہنو شاہ صاحب خود سنائی گالی کے بیری اس میں چودہ سال عمر ہے جس میں گھوڑ لے شیف آئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نوجوان ہے مولانا اتا اللہ شاہ بخاری گلز مہارن شورش کا شبیری شورش نے مہنو سنگی آئے جناب تے اوہ نال ساڑا میں رہے ہوتے اتھے پیر صاحب دیگر بھی لے جان دے اللہ اللہ کرن ہوتے گفتائی شاہ پڑھ کے آن دے شاہ صاحب بڑے منوجوان تھے طاقت آلے بندے ہیں پنڈیوں پیدل آئے گھوڑ لے تے پیر صاحب کوڑے سواری کرنے تے بڑے شاہ صوار بھی بڑے ہیں آنین کے جسے پیر صاحب کوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب پیچھے شاہ صاحب آلین میں ہمیں داوڑ گیا تا اللہ شاہ بھاری جسے چنگا تیز دوڑایا ہے میں ہمیں نال لال گیاں دے آپ ایک وری تکیہ پیچھے پہ یہ نڈا ہمیں نال لال گیاں ہیں بڑا تیزے آپ روک کے تب کوڑا آپ کو لگے آن کونے توں لگے تھی میں سیدت آلال شاہ میرا نام ہے تے کیے کر دیں کہوں نے کتے خیر میں دسیاز آرہ تے کیوں لگے میں دعاوہ سیاز ہو گیا جناب بیعت ایک پر فرماؤ آپ خیر بیعت فرمایا میں دعا فرماؤ عام دعا آپ سارے ذکر نہیں رہنے ہیں کوئی خاص گالوں نہیں پیر بیر علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لئے دعا کروا کس گالہ سے شاہ رہی آنکھوں نے کہ میں شورج کہہ دے شاہ صاحب کہہ دے کہ میں سوچے آئے گواری کہ انہ پوچھ بیٹھے کہ کس ورہ سے دعا کرا انہوں نے پوچھ دس بھائی انہوں نے کس ورہ سے سوچے آ فرم اہمیں دو طرح سکرنج گھر گئے اللہ کے جناب بس دعا کرو کہ پورے اندوستان میرے جہاں خطیب کوئی نہ ہوئی خطابت دا لوہ منا آگے آمان پوری دنیا جہاں پیر میرے شاہ نے ایک آتھوچ لگام پکڑی اور ایک آتھ سجے نہ لاتھو جائے دعا کر کے آگو لوگی جنہیں اللہ برکت بھائی آکے پاس دو کتوں میں شاہ صاحب آنے میں ٹویا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں بھولا آنے میں اسے لے میں پیدل گیا سٹیشن دے گوڑ لے اتھو بیٹھا گڑی دے پنڈی گیا تو اے لیاقت باغ اسے لے اسے لے نا لیاقت باغ تھے نہیں سی اتھے پہنچ جائے تھے کوئی دعا نہیں تو کوئی مجلس بھی ہو نہیں بڑی دنیا کٹھی میں کہا کہ تھوڑا جا سن کے تو میں کہا یار میں نہیں بولن دے دعایہ اندر آنکھے پہ بول 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 ایک تک گل ہی نہ کر سکنے ایک آنے چک نہ رہ بول انہوں نے کہا تو مسلحہ گل کے وے تو کتے بیانے ہیں تو ہا نہیں اس آنکھے یار میں بولن دے موضوع دس ہو گل کے اتھے دو گلہ سن کے شاعر امیس کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کی تنے سب تو پہلے آنن میں اس علاقت بعد ایک تقریر کی تھی کمپنی بار کمپنی بار یا اتھے تے فر او وقتوی میدسان شاہ صاحب دا ملتان آخری خطیبِ ہندوستان اتنا بڑا ست ست گھنٹے جس دا خطاب ہوندہ سی تے انگریز بھی کھلو کے روندہ سی سوندہ سی او قرآن پڑھ دے سانو روندہ اپنا مخصوص اشار وغیرہ اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہ دی اس شان نلتنہ کھلی ایک کڑا پہ آیا ایک پوری دشاری لیٹے ملتان ساڑھے خاجہ صاحب ہوندے مرید ہے پیر صاحب انہوں نے اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت تست کچھ چھانتے صحیح بینے کی اور سوڑے ہو جناب نہ لیتی شاہ صاحب گل گئے انہوں نے تک کیا نام کی تفیر میرے لی شاہ صاحب مرید آ گیا تے بیعت پہلے انہوں نے لی پھر عبدالقادر صاحب رائے پوری نہ لینا کیتی بیعت ٹھوڑے جب مسئلے جی اختلاف ہویا پھر انہوں نے چلے کے بارہ آخری وقت خیال آیا تے شاہ صاحب یعنی کچھ ستر اسی سال پار کیا ان جملہ وہ بچمن جس نے دعا کرائی کہ پھر ہے ستر سال خطاب دا گزارا پورے ہندوستان نے جن دعا منبا کے آخری وہ آدمی ملتان اس قسم پرسی نے آدم جلیٹ گئے تے آنہ پہ ہے جس نے لیکھ ہے نا کہ ان گھوڑے جیبنا مرید ہے تے شاہ صاحب ہنگتا کیا کیا کہ افسوس بخاری تُو نے پھر میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا افسوس اتنا تُو ایمان مانگ کے نہیں کون تا کبرہ میں چیمان کا مرسل آخری ٹائم ہے خدیبیں اصلا بڑا تے کیا ڈنگ کے وجہ دیں دنیا واہ واہ کی تھی تے اس قوم کی یہ کیسی رنگی خیالیاں ہیں جیتے تو تالیاں ہیں ہارے تو گالیاں ہیں تے اس قوم ہوتے تو خوش ہو رہے ہیں تے مطلب ہے ہون تا کبر ہے ہون اتھے تب ایمان کا مازمی بیان مانگا اتنے بڑے لوگ موجود تے پیر میرے علی شاہ صاحب گئے سارے بیان کر سا لیکن اتھے کھیڑ اور پہے گئے مرزے آکھیا اے سارے بیٹھے ہیں میں نہیں بیٹھا ہوں میں مینہ نال نہ پیٹی پر آوائے نال نہ تو میں کوئی بزرگاں نے ضرور کار جمعہ بزرگ شرک میں کوئی نہ تے صاف ستی گالے تھے اے انہاں نال نہ صاحب یہ اسی ہون سارے جنگیں بولسان جنگیں ہون جہتے پیڑ پہے ونجے او آکھے جی رکھ کلم تے دوات وی جسنا کلم خود اٹھ کے لکھے ہے ہون بوں گا اے ہون بڑا مسئلہ آگیا مرزے ہے بڑا کم خرابدار چھوڑے سارے دوستان نے مولوی کٹھے پتہ نے جیڑے اُتھے اُس دن اے علماء تمام مقاتب فکر جیڑے کٹھے ہوئے انہاں مل کے میرے دادے نو سربرا تسلیم کیتا تمام فرقے جگر ہیں کہ ساڑھی طرفوں کی میرے رشاہ بس اندل کرے گا جو جوابیں دے گا سی اس نے متفقہ مرزے آگیا والا دعا لین تک یہ نہیں تفسیر لکھ سی اربیج جلدی دے خوشخال ترائے شرطہ اوہ حق تھے پیر میرے رشاہ فرمایا اے پیاتوں سٹھ ہزار چید علماء حضورتِ غلام میرے سمیت اسی بیٹھے ہیں سٹھے جانتے ہیں اس سے جو ایسا ایسا بندہ بیٹھا ہے جو اللہ خط والا ہے سود نبی سے اربی پانی ار لکھنے اربی کہ تُو ترائے منٹ آنا ہے ایک منٹ جو بلد دوال اندی تک تشریح لکھتے ہیں یہ کوئی شرط ہے گل کر نرہ علی گل کر نرہ علی یا ارانپرہ علی ایک باز مقاجل دے ارانپرہ آمو کام ارانپرہ علی اوہ ساکیہ پھر تُو داستان اشارت کے تُو اجالتہ نہیں کرنے میرے دادے فرمایا پھر میری شارتے بھی چھوٹی جیئی یادہ نہیں چاہوکی یہ میں نہیں سوکی جیئی کلم دوات رکھنے یا تُو ادھر بہن ہے ادھر بہن تُو اپنا کلم رکھنے اپنا اُرے کلم رکھنے دوان یہ دواتا پہ یا اوصر کاغذ دو چٹے پہ یا اوصر جس نہ کلم ہاتھ لائے وغیر خود اٹھ کے لکھیں اوہ ہاتھ تو مуть کی سنبھائی ایک میں اوہ ساکیہ پای میرشاہ کھا لے تو بسائن چین پیر ہے نا جن شر پس آئے نہیں تے ہاتھ نظر نہیں آؤ لگے تے جن کلمہ ہاتھ پاس آئے تے کلم چائی ویسی تے تے نواب آٹھ تاڑی ویسی بائی مار ہے او جن چاہ سونا ہاتھ تا جنن لگ سی چال تاڑا نہ لگیا ادھر بھی فرقے پیر میر علی شاہ آیا اے اس پھر جواب بھیجیا اے ساکھیا قبلہ مرزا صاحب میں تھا کملی والدہ ایک ادنا امتیاں میرے کول جن ہے خدمت میری جگہ کار دے سی تسی تا حضور دی سیٹ ہوتے بیٹھے قبلہ تو آڑا جبریل کدھر چلا گیا بھائی چھٹی چھٹی تے گیا ہے کدھرے کچھ داس چھوڑو آگے پیچھے اللہ نے جس تو شدید القواہ فرمایا قرآن کو سبحان اللہ تسی تا نبی ہو باکول تسانے تسی تا نبی ہو تے جن تو آڑا ہو گئے کہتے جبریل تے جبریل تے سامنے میر علی شاہ تھا وہ مارا جا جن کھلو سکتا ہے تو آڑا جن آیا تھا میرا جبریل آیا تھا جبریل تے سامنے جن کھلو نہیں سکتا کافر چپ ہو گیا مبود ہو کے جھوٹ جی ایسا آپ چھے دن رہے ہوتے ہیں چھے دن پھر پیر صاحب نے کہا کہ چالو اور کچھ نہیں سمانت میں چانا میرا کوئی مرید اے امت جو حضور دے سو تے لکھا تھا تھاٹا مارتا سمندر ہے لہو رہے چھو لکھان دا پھر علماء تھا کوئی گین کتار نہیں لکھان دے میں چھے تُو میرے سامنے ہو ایک واری لگ جائے لگ جائے چپ کریں نہ میں بولا نہ تُو بولا حضور کو ایک واری میرے کو لگ جائے خیر نہ لگیا بعد پچھے آپ پیر صاحب کو لوں آپ فرمایا اگر وہ میرے سامنے لگ جاوے یا نہ یا اُتھے ہی وہ مر جاوے یا کملی والدہ کلمہ مر جاوے میری یہاں ڈریکٹ مدینہ نافتارہ لگیئے ہیں اے بھی آپ اُنا فقیرہ جو نہیں ہیں جو اے ایویڈ ٹینگا مارگن جناب ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو کر کچھ بھی نہیں سکنے اُس دن آپ فرمایا کہ کملی والے آقا دی ستم نبوت نو ثابت کرنے واسطے اگر اُس دن میرے علی اگر اللہ آگے چاندتے سورجتے تارے لانے واسطے زمین تے بھی عرض کریا لانے واسطے اللہ اللہ میں ہے اللہ اللہ میں ہے کیونکہ آپ نے کملی والے نو ثابت کرنا ہے کہ آخری نبی ہے تو یہ ایمان یہ یقین تفر کلام علم تحریر تقریر میں بھی وہ فرد یکتا آدمی اور فرح کلم چاہ کے ہاتھے تو بغیر لکھنا اے بڑا اوکھا کھا میں اس وجہ میرا دادا بڑا گئی جنہیں مولوی ساری زمانے نے کٹھے ہوگئے جنہیں یہ کام نہیں کل یہ بڑا پوچھ کے لے حضرت پیر آنے پیر ہے حضرت غوث بار علیہ الرحمت تے آپ تقریر کرنے بڑی دنیا بیٹھی ہونی ستن اسی ہزار نمجمع ہونا ہے بندے ہونے اے آج کا دیلانت نمی آگی نا موبائلہ نہیں کسی ایکیاں تماشا پڑھا میں ہوتے شفیر پہ خطاب کرنا میں سارے نے پہلے بند کرائے اپنا پول گیا جیسے ادیج پہنچا تھے ٹرینڈ ہوئی اپنے دو پیک ہوگا اثرہ میں چھپ کر اوہ سامین اگوہ اس پہ اسا سارے نے بند کرائے اس نے اپنا پول پہ میں یاد ہی نہیں لیا اے وکری مسئیبت ہے آج کا اس طور علاوہ غوث باغ سے زمانے جو بھی مسالہ ہوتی ہے ہی ہاں بیٹھے جناب دو چیلہ جڑی ہیں نہ ہلا اوہ لڑوڑا لڑا ایک ہی بوٹی چھکی اس نے موہ چو اے جیسا پڑیا کھڑیا پنجج پکڑے انہیں نا توہے اسی مارلی ہے تشکنی ہے اگوہ تماشائی پھر سننے آلے عجیب لوگ آئے اے عام جنہ نے اے سمجھ نہیں ہونے دیکھا دیکھی آو انہیں پھر آنے بیر بور رہے جناب توحید اور رسالت بور رہے علیدہ پوترہ بور رہے اتنے بڑے علم اے طلبے انہا چیلا ماں علامہ کشتی پہ تک لوگ سارے آپ آکے آپ ایون انہاں تبین ان کے اللہ دی مخلوق تی فیر آپ آن تی فیر آپ تیسی تک لے پہ سننے پہ اور ہمیں تعال لگائیں تی اگر تیسی حیال ادھر ادھر ذرا ہوئے تی طبی یہ دعا نا سننے تیسے کون سنانے ہمیں مغل کھانے آپ این تک این نہ ہوتے تی این جی کیتا نا دو این لاندھے گاٹے لے گئے تی این پھڑ گی لیا پھڑ گی لیا زمین تی آگے اوہ سارے جوڑے بیٹھے نا مو ہوتے چاہ کے اوہ سارے ایک دم تلے تک لے پھر شیخ عبدالقادر نے کہا دے جی اشارہ ہن چال گیا تھے اوہ سارے گاٹے ہی لیا ہن جی اشارہ چال گیا تھے گاٹے ایسا نہیں گئے اُتھے ہے دنیا جیتے ہوئے نا اے کام ہونا ہے بڑا مشکل تے اُس جناب ذکر نہیں کیتا پیر میر علی شاہدہ میں نہیں کہا دا سیفی چشتی آئی بڑا 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 اجتماع ختم نبوبت در لندن لائف نشر ہو رہے ہو سارے پیر بیٹھے میں کہا پھائی ایک پیر صاحب کیون جی ایسا نے پیو دادے کام کی تے ایک کیون ایسا نے کی تے میں ڈی باہر آئی میں کہا یار کال سنو میں زوری تروق کے پیو دادے آنا ایسا نے کی تے اے اُسی صحبِ چشتی آئی نے تُس ہی امی چوٹینے علماء بیٹھے ہو ترہ ستنہ پڑھ کے سنترجمہ ایمہ کر دے میں تو سنے ہاتھ میں بیٹھ گئے ترہ ستنہ پڑھ کے اس دا مطلب بیان کر چھڑو کہ میر علی شاہ آکھا کے لئے سمجھ جائی تے جس نے پیو دادے کیتا ہے تے اس نے کام سامنے مہتا ہون ہے نا میں آیا تا دادے نہ کام ہے سامنے کہنے کیا یا چیڑا مکھے جڑے نہ پترے اٹھے تے اپنے دادے نہ لکھی کوئی تصنیف ہے تے آنے اور کے آنے سارے چوبے کبے پائے سارے تش مشکڈی خالی ٹوپیاں پانے نہ لاتے کلے بڑھنے نہ لاتے علم نہیں ہونا اے میں پاگلا چھوڑا تاں ہی جیڑے دو لفظ آنے میں ہوتنے ہی پورسا داڑی رکھنے نہ لاتے بندہ علم نہیں بڑھنا ڈنڈ پا کے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا کیے کیا وہ پہلے ہونا ہے پہلے پہلوان جڑا ہونا ہے نا پہلا اساں ٹانا مشکل ہونا ہے تیجے سے لئے اس نے کانڈر لگ مجھے تیجے لگو بجو چھال مار کے چھاتی چڑھ بھی اے شیر مارے نہ ڈنگرے یہاں چنگے سڈی یہاں کلات آٹا جسنا میں نے دادے سڈی آٹایا ہے دی سڈی آٹایا نا شرک تکور دے سڈی یہاں تایا تو جس نے سا کٹ چھوڑیا پیچھے لونیاں آگئی ہیں کتے آگئے اللہ آگئی ہیں گدہ آگئی ہیں خدای صدمتگار آگئے صفائیاں کرنے آلے ہوئے کڑ 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 اے رسال میں Nig indicates پمسولات بھی چہفے چاہئی چشتیاعی ب beef کھ li defin accidentally لگنر enabled چن Following مراتو ٹی الإ directions میں اس کی تشبیح دے رہا ہوں سمجھو نہ دوسریہ نکے دیکھیں پنفلٹ ختم نبوت چھاپے چھک چھک کیوں سان ٹھے ٹایا جیسے وہ شیر گیا وہ شیر تچلا بھی جانا اسا پتہ ہے جب پچھے کتیاں تے لومنیا پہ بھی جانا اسا ٹانایا ٹا گیا اور پنوں گھو میں تے یاد رکھو کتاب موجود ہے شمس و ندائیہ بھی موجود ہے رفع مسیحہ تے عیسیٰ نے اٹھے چک کیا گیا اسے مرزے نے دلیلہ قائم کی تیا میرے دادے نے جواب دیتا ایتنی کو جہ ستر عصی صفے دی پھر کر ایک چھوڑے ہزار عصی صفے دی یہ کتابہ ختم کر دیتی اہمیں گل نہیں اہمیں گل نہیں کوئی پیر کرنا ہے کوئی اور کرنا ہے کوئی دلیل بھی تانو جس لئے انہا کہا ہے اس لئے تسی جمع ہی نہیں ہے کتاب ایک سو دس سال ہوگے سیفی چشتی آئی پہلے لکھیے دلیلہ تو سنیا میں کٹ کے دینا اے بڑی اے بڑی اے ہون جدید ایک بڑے فقر اسلام مارز وجود ایچائے لوں نہ لکھی ایک ختم نبوت تے لیکن اگر میں بڑی اے دلیلہ دیتی ہوں میں تکیاں ساری ہوں بس ٹھیک ہے گزارا ہے تے گچی مروڑ دلیل جڑی یہ دا گچی مروڑ پہ جابی سم نے آرہ بولے نا گردنا مروڑ دنی علی دلیل او صرف میرے دادے پیو میر علی شاہ دیتی ہے مرزائی دی گردن ہن مروڑ کے رکھ دیتی ہے ہم میرے علی کے دیوانے ہم اپن لبی کے دیوانے ہم میرے علی کے دیوانے افسوس ہے کہ گرلویت پیدایا میر علی شاہ قسم ہے اس رب لم یزل ورہ یزال کی کہ اس خطے میں پیدا ہوا جس میں پیر میر علی شاہ کی قدر نہیں کی گئے اگر لکھناؤ یا تلی میں ہوتا تو آج اس کا وہ مقام ہوتا جو محبوبِ الٰہی کا ہے دیکھونے جی بندے جے کوئی ہیں اے میں شائر اماں سارے آنے جی آپ زبان شائر آنے دو چار چلو شیئر میں آگ چھوڑنا یہ جے جے بھی آنا پر آب آنا میں میں بندے نہیں رکھے میں بندے نہیں رکھے میں جڑی نصرنیاں کتابہ لکھیاں میں آپ لکھیاں اے رہی جے لکھوائیاں اور انتے اترے ٹائٹل اپنا نہ لکھوا کے تو ٹنگوا دیتی ہیں تو میں اتھے بیٹھا ہے تو اسی اتھے ماں مصرہ دے ہو جے نہ لا کے دیمان تو اسی آنکھے گلتے پڑے نہیں ہے نا اگر جی کسی آنکھے تو اسی شیئر کیوں نہیں تنی جلدی آنے بس کی میں نظر خیال ہوئے تھے تاں میں آنا ہونا اے اوکھا کا میں نخیال ہوئے خیال نہ بھی ہوئے تھے پیسے چاہ کرنے ہونے ہو خیال پروگرام نہ بھی ہوئے تھے پیسے جو بچ پا کرنے ہو آتے چو ماں کرنے ہو قابلیت ہوئے تھے تاں ہو یہ تو پیڑے نا ہے میں بول رہا ایک ورہی زمانہ یہ ہوا آنے دی یہ ساکھ کوئی لکھ کے دینا ہے میں کہا پچھے تک کہو مانی کرسی نے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے او ماں دسنہ نہ ہوئے جنہ میں بولنا پہا یہ تاں کیلو یہ واقعی نصیر الدین پر مولنا ہے کوئی نصیر الدین پر روح پر اور کوئی بندہ دی نہیں بیٹھا ہے تو بے قدری میرا بحول بھی بے قدر ہے پیسے کا قدر کرنے والا ہے آج کا پیر پیسے کا پجاری ہے مولنا پیسے کا پجاری ہے سمجھائیں کوئی قدر نہیں اہلِ علم کی اہلِ فان کی سب پیسہ ہے اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے کہنے کی حد تک ہیں خدا اور رسول میں یارِ شرافتِ نصب پیسہ ہے اہشاری آنا بڑے بڑے آتے سید بیٹھے ہو سن ماشاء اللہ سچے بھی بیٹھے ہو سن کچھے بھی بیٹھے ہو سن سچے بھی بیٹھے ہو سن کچھے بھی بیٹھے ہو سن جیڑا چلہ چوٹی نہ سیدے نہ پیسے اللہ ہائیوہ میں نے دل کرنے اصلا جپا مارا کہڑا سونے ہوئے حضور نے جلوے تینے چیرے آتے کہڑا تینے چیرہ سوار پتہ لگنے امام اصلا جلوہ چیرے تیاری کیونکہ دس پندرہ ارب ربے نہ مال لکھے اسی بتے تپاوے کالا شاہ کٹویا وہ تُو کسا پہ جپے مار رہا ہے اے سیدہ نے اے رنگوں نے اے چلیا تُو دا پتہ نہیں کابلہ رنگ کالا نہیں دنیا تواف کرنی ہے اسنا میں اسنا تواف تشاہ نہ ملی کی تا کیوں گے جا کالا ہے خالی میں جپے ہی مارے حجرِ اسمدہ لوگ جو نے کالا شاہ کال شاہ بٹے ہیں جو میں کالینا برش حرفی حضور نے زلف کالی گئی پتہ نہیں اس کالا خونے وچوے آئے تو اس نے زیادہ غلب ہے آہے سارا سچا سیگر دیو پیسہ جو ہے سارا ہے پچھو پتہ کرو پتہ نہیں کے بلار نکل دیو کوئی شاہ نہیں سیدہ لیا کہ سچا اس خاندان علم والا فضل والا کمال والا اخلاق والا تمام خوبیوں والا سچے خاندان والا سید انہوں مل جاوے صرف ہوتا گناوے و غریبے اس دیکھو رزقِ حلال دو علاوہ کوئی شاہ نہیں وہ منگدہ نہیں لا يسألون ناسا الحافہ وہ چمٹ کے منگدہ نہیں کسی حلال دیروزی کھاندہ ہے مزدوری کردہ ہے بیلچا مار کے چاندہ ہے دو چار آنے کما کے آندہ ہے تو سی اوہ قسمہ بھی چاہوے اوہ سونا بھی ہوئے چٹہ بھی ہوئے اوہ ساکوہ انگریز بھی چٹے ہونا اے میں مارنا ہے پتہ نہیں کہ تُو بلا آگئی اسے جب تُو رنگ ہی کوئی نکال نہیں کیوں پتہ ہے جہ ایک ادھے منگ بیٹھا جہ دیسہ کی تُو تجدی پوچھتی میں بھی بخیلہ نہیں اولاد ہمیں کس ہوتے ہمیں اے جی اوہ ترسی تو لوگ آنکھیں جیسے نے ملک الموت منگریہ سے روح آنے جی اوہ ساکے جناب اللہ آج شوڑی ہے جیسے بینکہ جیسا پیسے جمع کیتے ہیں اے اندر رکھ کے تے سکر نہیں آنے انہوں نے اتھے ہی چنگے ہیں بینکہ میں پیسے جمع نہیں سکر نہیں مارا اصلا دل کو ہی نہیں اصلا اوہ بخل یعنی پی ایچڈی کی تھی اس قسم دے نسلی خاندانی لوگ ایس وقت موجود ہیں جیڑے مدد مستحق اور سچے امام حسن تے حسین تھی اولاد بھی ہیں غریبی انہوں نے لیڈ بھی اس دنیا دا ایسا کتہ میں یار ہے ایسا گندہ میں یار ہے کہ اے ہر چیز دولتے میں یار دے تیسے دے پرخ دے میں اہدہ سنے پرخ دوں یاد رکھو دل گفتگو سمیٹنے آخری دو جملے ایفٹ آبادہ لیو گردو نوا گردو پیش چتنے رہنے والے لوگ ہو میرے اس پیغامنوں گولنے شریف اور پیر میر علی شادہ حکم سمجھو حکم سمجھو پیر میر علی شادہ کہ ختم نبوت دے مسلح علماء اہل سنت یہ وہ سرگرم رکن جہے بالعموم پورے ملک اور بالخصوص اپنے اپنے علاقے ایفٹ آباد اچھ ہزار اچھ کم کر رہے ہیں جنہاں دے تنظیمہ دے تحت آج مجلس ہو رہی ہے انہوں دا پرپور تعامل کرو ساتھ دےو چشتی گولڈ بھی نظامی ہونے کی حیثیت سے اور ان لوگوں کو دکھلا دو ان پر ثابت کرو کہ گولڈے کے خلام ابھی زندہ ہیں پیر میر علی شاہ کو ماننے والے بھی زندہ ہیں خاجہ غریب نواز کو خوف پاک کو ماننے والے بھی زندہ ہیں ہم کسی اور کی جو چودرات ہے یہاں نہیں چلنے دیں گے سمجھائی نا اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ گولڈے میں پیر میر علی شاہ کی پرابٹی کے وارث تو اور بھی بہت پیدا ہے لیکن پیر میر علی شاہ کے چار لفظوں کا وارث پیر نصیر الدین بھی ابھی تک زندہ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علماء کی یہ جو مجلس جنہوں نے عراستہ کی ہے جنہوں نے خدمت کی ہے محمد نصیر جدون اور ان کے جتنے رفقہ ہے تاجر برادری ہے اور علماء اور مشایق یہاں سٹیج پر میرے پیچھے یہاں تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تامن کریں اور ہلکا سا نوٹس دیں آپ کو بنائیں آپ دنیا کے کام چھوڑ کر جمع کیونکہ ستم لبوت کا مسئلہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کو پتا چلے گا اے جس طرح کہہ رہاں محمد نصیر کہ صرف بکڑے کھانے تچاول کھانے نال یارویاں منرا نہیں ہونا ہاں قربانی نہ بھی ٹیم اور قربانی دا ٹیم اور قربانی دا بکڑے بھی بنو پہلے بکڑے کھاندے رہے ہو نا اور بکڑے بننا بیسے مرنا تو ویسے ہی ہوں جے تسی کوئی ایون قیومت ہے نہیں ہوں مرنا تو ایک جڑی ہے ہی نے وہ کسی شان نہ مرو کسی تے نہ تے مرو پتہ لگے کتا مویا بندہ مویا برابر تے فرق کیوں یا مویا مردود نا فیتہ نا درود اسیونا جترہ نا سمجھائی نا اسانہ تو ایک تملی والا بھی زندہ ہے اسی مر ویسا پر جستے ایمان آن دے ہو قیامت تک زندہ رہی ہے اللہ تکبیل اللہ رزانہ یا رزانہ یا رزانہ یا رزانہ یا رزانہ یا رزانہ یا ہم پتہ نہیں کس واحد سے آکھا گیا ہے کہ جڑا کملی والے نو زندہ نہ سمجھے آنکھیں گئے مٹی نال گئے مٹی ہو گئے مٹی نال تسی مٹی ہو مٹی جو گی ہو مٹی تسی ہو سو آئے اوئے جڑی مٹی میرے آقا دی مٹی نال ماس ہو جاوے اس وے جڑا تفن ہو وے اومنی مردہ تو کسے بولتا بے تے اصل گالے وے ان گال کے وے مویا مردود مویا مردود کرا مردود مویا وے بیام دل آج چاہو سارے آج چاہو سارے اسی مردود نہ آنے اے آج چاہو کہ میں بے آنا اسی مردود نہ آنے اونا آپ پہ لے کرو مردود کڑے ہوئے مردود ہوئے یاد رکھے ہوئے مویا مردود او مردود مر گئے جس کملی والیاں آکھ ہیں اے بھی مر گئے کہ میں بھی مر گیاں چونکہ میں مرنا اس واسطے کملی والا بھی مر گئے اوہ میں کہے تُدھ آکھ ہوں اوہ کدھے انج آکھ شڑیاں کہ ہائے میں تک کملی والے تے مرنا ہوں اے جملہ تُو آکھ شڑیاں اے تے پھر مار کے بھی تُو زندہ ہو گیاں اوہ تیری کمر لوں میں جملہ ہوں چلیاں تُو آکھ شڑاں کملی والا مر گیاں تُو اتنا جملہ آکھ رہاں اور میں کملی والے تے مرنا ہوں تے پھر تاکس ہی تینے دیکھیں جو مرنے ہیں تے ایساں انہیں آکھا ہے اے کونے جی اکی آنے جی یہ مر گئے میں کہاں مویا مردود اتنا فیضہ نہ تے اے اوہ تب تے فیتہ نہ دنود کیوں جی فیتہ نے دو نقصان تو اکی جائز نہیں کیوں پیسہ لگنے پیسہ اے کجیوز ٹپ بھرے لا بھی نہیں کیا جی مسیطی تو لاؤں ایساں ان کے فیضہ پچانے نہ ایک تو ادار کرنے تو بچ گیا خرچہ کاٹو ہو گیا جتنا ہلکہ وسیع اسی ترے پیسے لگ سنو واگے جی فیتہ جائز ہی نہیں حالانکہ گالے ہوئے اے میں تساں اپنی جگہ مسئلہ دسنا لکھا کہ اے جمرادہ تے چیلم کرنے کوئی فرض واجب نہیں کہ تساں کوئی طاقت بھی نہیں تے تساں کرزے کہنے کہتے اندر بندہ مار گیا تے اندر اتنا کونڈا کار میں جو اپنے چنگا تساں تے مصیبت پہ ہے کہ بندہ بھی مار گیا تے نال ماد بھی ضائع ہو گیا اے مطلب نہیں اگر طاقت ہے منستطا الی سبیلہ جلا فرض ہے اللہ قرآن تمہیں فرمان ہے حج اُساں اللہ فرمان ہے جسی طاقت ہوئے وہ حج کرے جسی طاقت ہوئے وہ اُٹی کھلا ہوئے جسی طاقت نہیں مالے والے ہیں قرآن شیف چند بندیاں بلاؤ قرآن پڑھاؤ بس فاتح پڑھ کے اپنے ابرکار چلے بھی ان سارے اللہ تعالی بخش ہوئے اگر کرم کرنا سکے روکنی کو کھلا سکلے ہو جمراتہ کرنے نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی چلم کرنے نہیں صرف قرآن شیف پڑھ چکا یہ بعض مولی صاحب آنے ہوں زدرانے نہیں دیتے یہ اہل سنت نشانی ہے یہ کوئی اہل سنت نشانی نہیں ہے یہ کوئی کھڑ کھانے ہوں یہ ہلوے کھانے ہوں یہ نشانی بڑھانے ہوں یہ محبت ہے اللہ نہ واسطہ میں ہاتھ بننا ہوں یہ کام نہ کرے ہو جسی طاقت ہے دو بندیاں روٹی کلا سکھنے بھلا ہے تو یہ رکھو جناب میں اس در سواب جو حق العالدی پہلے تو اکمائی العالدی ہوئے جو جمعہ حرام دا پیسہ ہوئے پیچھے والدہ ری فہوت آگے جی پائن سو دے پکا چھوڑو جی آرامنا پیسہ آیا اللہ چھوڑا اللہ دے کھاتے تے پھر کہتے ماں تو سانی پھر جنہ میں جی بیسی جنت اتنی مننی ہے آرام دے جو یا تے حلال تے ایک دیج کے بھی تسی پکا چھوڑو تے کسی اچھا دے ہو اللہ واسطے تے اوہ پیسے دے پھر تُسا لانے کسی مدرسے جو مولوی آنا دے ہو ان کے آپ کھا چھوڑنے ہیں یاد رکھو میں نہیں کہا اکثر سربراہ جنہیں مولوی مدرسے دا اللہ واسطار قدے پیسے نہ دے ہو جس طالب اللہ منہ دینے نے خود دے ہو اس نے ہاتھ میں بچاؤ اوہ اپنے مرزی نے کپڑے لائے اپنی مرزی یہ چیزیں کتابہ کہنے ہیں تُسی جمع کرانے ہو نا اُتے جڑے موت میں صاحبہ اوہ پھر اکی خدا رانہ نے مدرسے ہاں جڑے چندے دینے ہو مدرسے ہاں اینا دیا کرو طالب اللہ منہ خود دے ہو خود دے ہو جاؤ اتھا مجھ بچاؤ اُنا کتابہ کہنے کی تھی ہو کپڑے کہنے کی تھی ہو خود جاؤ بزار جنال لے جاؤ اے مدرسے ہاں لے تنگ نہ ہو یا میں نے کل ماف کرو تے اس واسطے اس سارے خواب انہیں اکثریت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُو مستثنان وہ جو انہیں اللہ تعالیٰ بھی مستثنان کیتا ہے لیکن اکثریت میں بیکھئے اُنا چاہ دے ہو اے کئی پوچھنے جی یا روی شیف ازا پکانی یا روی شیف پرکانی کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی سنت نہیں کئی پوچھنے جی یا روی شاہ کے وے باکہ تُونکے شاہ میں پہلے آپ نے مطلب اداس پھر میں درساں یا روی کے وے یارہ تاریخنو وہ فوت ہوئے دنیا دو گہر یا روی نبدین قرآن شیف پڑے بننا ہے جس میں توفیق جتنی ہو نہیں کوئی روٹی پکانا ہے اللہ نے مخلوق سمجھ کے لوگاں جڑا کھلا سکنا ہے شیخ عبدالقادتی روح پوچھانے واسے سواب تے ماں سوا لیکھ آیا عارف شاہ صلی اللہ میں ترسے آئے پر میں کہا جتھے بیان کر سو میں ناکن سو ایک بڑی ایک مرضے کہ تلیل دوئے نہیں ہونی تیاراں میں اتھے بولے آگے آئیں جاکے ہیں اہنی اس بندے نے نا نہیں کرنے ایک گل مانی چاہتے ہیں جس نے گل ہوئے سب کریپٹ دے ہو حفظہ باد تُو بندہ آیا جی فون آیا اگر جناب ایک دو بندی یہ بڑا سخت ہیں تے اسا نے کان کھا گیا ہے اسا کہا بھائی یا بھی کیوں تُو سے بکا دیو اساں دلیل دیو حفظ صاحب اوہ کہڑا بڑے شبیر شاہ صاحب اگر کہنے گی ہیں فیدا شاہ رہ گولو کوئی جواب اگر معقول بڑیا نہیں تے اسے اگر جی گوڑلے اللہ پیر رسیر دین سنے ہیں دو چار لفظ پڑے آئے تھے اس سندان میں نکال کر آئے راتی جی ساں ڈیدا واجے گوڑلے فون آیا اگر کوئی منصف مزاج ہوئے تے میں نے دالتا رہے تے میں بڑی عزت بھی کرنا خیال بھی کرنا ایسی گال کوئی جیسی کوئی بدتمید لوگ تے نانا تے اگر جناب کئی گالیں میں کہا جناب فرنا ہو اگر اساں کو لگا کہا جی یہ تُسی یار بھی پکانے ہو کیوں پکانے ہو میں کہا جی سب پہلے ایک آلے کہ تُسی کیوں نہیں پکانے ہو میں نے کہتے ہیں تو میں کیوں پکانا پہلے جب سوال کا جواب ہے کہ تُسی کیوں نہیں پکانے ہو ایسنا مکیع صاحبے کہ تُسی انسان کیوں ہو تے کتا کتا کیوں ہو گال مکیع صاحب جنہیں گال بیٹی سمجھی نہیں تُسی یہ نسان کیوں ہوں تے کھوتا کھوتا کیوں ہوں تے کتا کتا کیوں ہوں اوہ تُسنی جگہ نسان کیوں نہیں آیا اے فرما کہ یہ یہی سوال نہیں تُسی اور سوچو اکھے پیار دونت بڑا منطقی لگنا ہے میں کہا میں منطقی نہ پتر آنا بیو دادا منطقی ہے گلکا آنکھوں نے کہا ایسا جواب دے جے میں پھر مزہ آوے جائے میں کہا سوال اوہ ساکیہ جی ایک لاکھ چویہ دار پیغمبروں کے آپ کیوں نہیں مناتے دن کیوں نہیں مناتے خوصباق کا دن کیوں مناتے ہو مہین الدین اجمیری کا دن کیوں مناتے ہو یر بھی کیوں پکاتے ہو پہلے نا نبیہ نبتو ایک لاکھ چویہ دار پیغمبروں نے ختم دو اور روز کرو اور روز ہو پھر صاحبہ تھے تابین سارے آسان پھر اتھے پچھے بزرگانی کے دنے باری آسی اتھے جڑے افضل اور یا اللہ نبی علی تور جتی نے دھولنے برابر بھی نہیں انہیں تسی چھوڑ دینے ہوتے خوصباق بڑے آگے اے سوال اے اور سوڑے نا جناب اے مولی صاحبان محترم بیٹھے نا گوڑ لے آئے نا میں سنائے جواب بڑا آئے نا بسان گیتا اے میرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس توبات جتھے جتھے آواز جاسی اس توبات کوئی جواب دے گا جو میں دیتا ہوں یہ میرا جواب ہے اور اکدم بادشاہ اگلا موپ پھیل دینا ہے سوال کر کے ایک ہوا آسان نہیں ہوں نہیں کر رہی بسریتت بندہ مچ کے آنا ہے آئے 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 جواب دے میں تک تک آئے نکے جی پول رہا ہے ہون پہ آترا آپ منجی تھے تو تھے کنگیاں پہ آگیا نہیں تھے تھے یوں یوں کرنا پہ اہمیں ترپنا پہ اچھا جال موقع تھے خیر اس ہمیں آکھیں میں تجھے دسنا غوث باغ دی یا روی کیوں منانے آئے میں کہہ اس دے دو تن جواب بڑا لیکن میں تہنوں وہ جواب دے سا جیڑا جس جواب دے تُو قابل ہے تے تُو منوی ویسے گا کہ میں کیا فرم نصیر الدین دا جوابیں سڑیں تُو آکھیں لہا کہ کیوں نہیں مناندے ہو نبیان دا عورس کیوں نہیں صالح ثواب کر دے ہو انہا نو جڑے انہا تُو افضل انہا تے جڑے انہا تُو دھلے نا غوث باغ انہا نو بڑا چکے ہیں تُو سامنے اور عورس باغ انہا نبیان دا کیوں نہیں مناندے ہو میں کیا سونوں نکال لے وے کہ پتہ نہیں تُو کے بلا میں تیرے نزدیک نبی معصوم ہیں کے نہیں کہ جی معصوم ہونے تے معصوم کون ہوندہ ہے جس کو گناہ ہی نہ ہوئے کہ جس کو گناہ ہی نہ ہوئے سواب پچانے دی کےڑی لوڑے تے غوث پاک تے حضور طبعہ سارے صحابہ معصوم نہیں محفوظ ہوندہ اللہ نے محفوظ رکھے ایساڑا یہ یقید ہے لیکن معصوم نہیں جس سے نبی معصوم ہوندہ گناہ ہو سکتا ہے اس واسطے چونکہ نبیان دے درجے تے نہیں گناہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوئے اسی اے کھانا پینا پکا کے انہوں نے ختم دواندے ہیں یہ کوئی لغز شاید ہے یا اللہ معاف کر جو یہ تیرے کاغذہ پوری انہوں نے صحابہ انہوں نے تفیل سانوں معاف کر یقین کرو جناب اتنا خوش ہو یا اس نے تکبیر دا کیونکہ ایک نعرے دکائل ہونے ایتھو یرمار اولا نظر آتا ہے جکتے نعرے وچ نہیں تفر ختم نبوت دے جیکن شاہ میں لڑو جستا محمدنا پیار نہیں ایتھو پیار والا کہنے ہیں کہ اس تو بعد رسول نہیں نہیں غازی الردین پوچھو رہا کتے دا عالم سی ہو مجتحد نہیں سی عالم ہوئے تھے اندر وڑا بینجیہ طالبیل من وکے سٹیہ بکرہ بڑھا کے اندر وڑا بینجیہ ستویں دروازیں کنڈی مار کے میں نہیں تلے چنگے پلیسے دے کٹا وہاں حالے تو میں گوشت کھانے ہیں حالے تو میں گوشت باگ دے چاول کھانے ہیں حالے میں اپنی جوانیوں کیوں خراب کروں اے مرنے والے تھوڑے اے جسر پیٹن جاؤ جی بم بنو